اسلام علیکم میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجبو ڈاکومنٹری دوستو دنیا میں مجود ویسے تو آپ نے کئی ہوتل دیکھے ہوں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم ایسے عجیب ہوا گریب ہوتل کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے سمندر میں مجود ہوتل سے لے کر سپیس میں مجود ہوتل تک بات کریں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر آتے ہیں سولنڈ فورٹ سمندر کے بیچو بیچ ہے اس لیے اس ہوتل تک پہنچنے کے لیے بوٹ یا ہلیکپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس قلعے کو ای ایچ اسٹریٹ نے ڈیزائن کیا یہ قلعہ اٹھارہ سو اسی میں تمیر ہوئے اور اس قلعے پر تقریباً ایک کروڑ ستارہ لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوئے یہ ہوتل اتنا بڑا ہے کہ اس پر چار شادیوں کے فنکشن اٹینڈ ہو سکتے ہیں نمبر دو پر آتے ہیں ایرورا سٹیشن ہوتل دوستو سائنس دانوں نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ زمین کو چھوڑ کر اسمان پر ہوتل بنانے جا رہے ہیں یہ ہوتل دوزار بائیس تک مکمل طور پر تیار ہو جائے گا اس ہوتل کو امریکی اورینس پین نام کی ایک کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے اس ہوتل میں ایک وقت میں صرف چھے لوگ ہی جا سکتے ہیں جن میں دو عملے کے لوگ بھی شامل ہوں گے مسافروں کے اس ہوتل سے جانے سے پہلے مکمل طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے ارورا سٹیشن ہوتل لگ بگ بارہ فٹ چوڑا اور پینتی فٹ لمبا ہے جس طرح سائز میں ایک بڑا جیٹ ہوتل کو زمین سے دو سو میل کی بلندی پر اڑائیں گے جہاں وہ نیلے سیاروں کے ناقابل یقین نظاروں کو دیکھ سکیں ہوتل ہر نبے منٹ بعد زمین کا چکل لگائے گا جس سے مہمان ہر چوبیس گھنٹے میں سولہ کے قریب طلوع افتاب اور گروب افتاب دیکھیں گے اور اس ہوتل میں ہر طرح کی سہولت مجود ہے یہ پورا سفر بارہ دن کا ہوگا اس ہوتل میں جانے کے لیے آپ کو پچانوے لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے نمبر تین پر آتا ہے سانکروی ریسورٹ یہ جنوبی کوریا کے مشرقی ساحل پر واقع ہے اس ہوتل کو سمندری جہاز کی طرح ہی تیار کیا گیا ہے یہ دنیا کا پہلا اتنا بڑا ہوتل ہے جو سمندر کے کنارے بنایا گیا ہے یہ ہوتل ایک سو پینسٹ میٹر لمبا اور پنتالی میٹر چوڑا ہے اس ہوتل میں کل دو سو گیانہ کمرے ہیں جن میں بیڈروم اور اپارٹمنٹ بھی شامل ہیں اس ہوتل میں ایک پارک چھے ریسٹورنٹ ایک فٹنس کلب اور کھیلنے کی جگہ بھی موجود ہے دوستو اگر آپ اس ہوتل میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ آپ کے پاس ایک رات کے پندرہ ہزار پر لازمی ہونے چاہیے نمبر چار پر آتا ہے کرین ہوتل یہ ہوتل نیردلینڈ کے ایمسٹر ڈیم میں بنایا گیا ہے یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا ہوتل ہے یہ باہر سے دکھنے میں آپ کو ایک کرین کی طرح لگے گا لیکن اندر سے اتنا ہی خوبصورت ہے اس سے پہلے آپ نے آج تک ایسا ہوتل نہیں دیکھا ہوگا اس میں کل تین روم ہے یہ ہوتل پچاس میٹر انچہ ہے اور اس ہوتل میں آنے جانے کے لیے ایک لفٹ بھی موجود ہے نمبر پانچ پر آتا ہے چیمو سفیر چیمو سفیر دنیا کے عجیب گروہ میں سے ایک ہے چیمو سفیر کو امریکہ کے لوس انجلس میں بنایا گیا ہے جس کو انیس سو ساٹھ میں جان لوٹنر نے ڈیزائن کیا یہ دکھنے میں ایک تیارے کی طرح لگتا ہے اور اس کی ہائٹ تیس فٹ ہے یہ گھر اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اندر چار بیڈروم موجود ہیں واش روم اور کچن بھی موجود ہے اس گھر کو جان لوٹنر نے تیس لاکھ رپے میں بنایا تھا نمبر چھے پر آتا ہے ائر پلین ہاؤس اس بہترین ہوتل کو ایک پرانے پلین بوئنگ سیون ٹو سیون کو موڈیفائی کر کے بنایا گیا ہے اسے زمین سے پچاس فٹ اوپر بنایا گیا ہے اس گھر میں آپ کو بیڈروم باتھروم کچن سارا کچھ ملے گا یہ گھر کیمبل کا ہے جو اس گھر میں ہر سال کے چھے ماہ گزارتا ہے اگر آپ بھی ایسا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دس ہزار سے تیس ہزار ڈولر ہونے چاہیے جو کہ پاکستانی رپی میں پندرہ سے پنتالیس لاکھ رپے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اکڑ زمین بھی ہونی چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں